موسیقی 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 تک دی گئی ہے اب امریکہ حیران اور پریشان دونوں ہے اس بات کو لے کر کہ یہ جو دستاویز ہیں ان تک کس کی پہنچ تھی حالانکہ ابھی اوفیشل ہی اس کے بارے میں کچھ بھی بتایا نہیں جا رہا ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ یہ معاملہ اب بہت بھاری نتیجے لا سکتا ہے جنگ کا رق بھی بدل سکتا ہے ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی وار ٹیکٹکس کا نتیجہ ہو یا حصہ ہو لیکن اگر اس میں کوئی سچائی ہے تو ظاہر ہے اسے کوئی ماننے کے لیے سامنے شاید ہی آئے گا اس کے بعد بھی کیا ہوگا یہ بڑا دلچسپ پر رہنے والا ہے کیونکہ اسرائیل جسے امریکہ کا فل سپورٹ حاصل بتایا جاتا ہے اسی کے سب سے سرکشت مانے جانے والے پینٹا گن سے ریپورٹ لیک ہو جانا اور کتھت روپ سے وہ ریپورٹ جو امریکی خفیہ ایجنسی نے اسرائیل کی ایران پر حملے کی تیاری کو لے کر تیار کی تھی اس کے معنی بہت زیادہ گہرے ہیں اور یہ ایک پرکار سے دونوں کے بیچ آپسی بھروسے میں بڑی درار کے روپ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے لیک دستاویزوں میں بتایا گیا کہ آٹھ سے سولہ اکٹوبر کے بیچ اسرائیل کی تینوں سینہوں نے فائنل ڈریل کی آخری چرن میں ائر بون وارننگ اور کنٹرول سسٹم والے ویمانوں اور لڑکو جٹ کے ساتھ ڈریل کی گئی جس میں بیلیسٹک مسائل اور ڈرون کو شامل کیا گیا تھا اتنا ہی نہیں ہوای حملے کے ساتھ زمینی حملے کی بھی پوری تیاری کر لی گئی تھی اور تو اور پروکسی وار کے لیے بھی سوشل فورس تیار کی گئی یہ سپیشل فورس بتائی گئی اور بھی بہت کچھ اس ریپورٹ میں بتایا گیا لیکن ایک الگ اینگل میں اس میں نظر آتا ہے اور وہ ہے امریکہ میں ہونے والے چناو جو بہت جلد ہوں گے تو کیا یہ مانا جائے کہ اس ریپورٹ کو لیک کرنے کے پیچھے وہاں ہونے والے چناو ایک بڑا کارن ہو سکتے ہیں اور اگر یہ ریپورٹ لیک ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس سے بائیڈن پرشاسن پر بھی اسرائیلی بھروسے کے ڈگمہ گانے کا قطرہ پیدا ہوتا ہے حالانکہ اصل بات ابھی سامنے نہیں آ پائی امریکہ سے خبر تو یہی ہے کہ اس میں امریکہ چنتہ میں ہیں اور اس کی جانچ کرا رہا ہے یعنی کی دستاویزوں کے سچ ہونے یا پھر فرضی ہونے جیسی کوئی بات ابھی سامنے نہیں آئی ہے نہ اسے قبولا جا رہا ہے نہ اس سے انکار کیا جا رہا ہے ادھر نیتنیاہو کے گھر پر ہجباللہ کی طرف سے ڈرون حملے کیے گئے اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ بھلے ہی ہجباللہ کے کمانڈرز کو ڈھیر کر دیا گیا ہو لیکن اس کے پاس لڑنے کی طاقت اور سٹریٹرجی دونوں موجود ہے حالانکہ تین میں سے دو ڈرون گرا دیا گئے لیکن ایک ڈرون نیتنیاہو کے گھر پر حملہ کرنے میں کامیاب رہا تو کیا یہ ایک بڑا سیکیورٹی لیکیج نہیں ہے یعنی جس سمسیہ کی بات اسرائیل کے لیے کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ موچے پر نہیں بلکہ اس سے زیادہ موچوں پر جنگ چل رہی ہے لیکن دلچسپ بات کیا ہے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ نیتنیاہو نے اس حملے کے بعد وارننگ ہجباللہ کو جاری کر دی ہے اور صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اس نے ایسا کر کے بالکل اچھا نہیں کیا اور اس کے نتیجے اسے بھگتنے پڑھیں گے آنے والے دنوں میں حالانکہ اس سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ اسرائیل کئی موچوں پر ساتھ سے زیادہ موچوں پر جنگ لڑا ہے اور فرق اتنا ہے کہ اسرائیل کو اس کی قبر ابھی ابھی لگی ہے جبکہ دوسری طرف روس نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ بھی اس میں شامل ہوگا اور اگر شامل ہوتا ہے تو روس بھی ایران کے ساتھ میدان میں کھڑا ملے گا جبکہ ناٹو دیش ترکی بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایک نیا سینیریو میڈی لیسٹ میں پھر سے بنتا ہوا دکھ رہا ہے حالانکہ اس بیچ چرچہ اس سرنگ والے ویڈیو کی ہو رہی ہے جس میں یا یا سنوار اپنے پریوار کے ساتھ نظر آ رہا ہے سنوار جسے خان یونوس کا قصائی کہا جاتا تھا اسے اسرائیل کی ڈیفنس پورٹس نے مار گرانے کا دعویٰ کیا اور بتایا گیا کہ جو ویڈیو سامنے آیا وہ اس کے کچھ دیر پہلے کا ہے جب اسے مار گرانے گیا آئی ڈی ایف نے اسے جاری کیا جس میں سنوار اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ نظر آ رہا ہے خبر تو یہ بھی مل رہی ہے کہ سنوار کی ڈیڈ باڈی کا سودا اب آئی ڈی ایف ہماس کے چنگل میں فسے اسرائیلی بندھکوں کو چھڑانے کے لیے کر رہی ہے کیونکہ جانکارے کے مطابق ہماس چیف کی مزار اس کی طرف کے لوگ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے بندھکوں کو رہا کرانے کی کوشش میں آئی ڈی ایف لگی ہوئی ہے دھنیواد